بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین ای ایلیون میں لڑکی اور لڑکے کو حراسہ کرنے کی کیس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اس پہ میں آپ کو بات کروں گا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کا اپنی نوائیت کا ایک بڑا منصرت کیس سامنے آیا ہے وہ کیس کیا ہے وہ کیس ہے ایک لڑکی نے لڑکا بننے کا فیصلہ کیا ہے خبر جب کل آئی میرے پاس تو میں سوچتا رہا کہ اس خبر کو میں کیسے شیئر کروں نہ کروں لیکن ظاہر ہے خبر تو خبر ہے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اس سوسائیٹی میں رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے لڑکی ہے لڑکا ہے بڑا ہے بچہ ہے ٹرانس جنڈر ہے سب انسان تو ہیں لیکن ہم جانے ان جانے میں ان کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے یا تو وہ بچہ بچی یا کوئی بھی وہ اس سسٹم کا باغی ہو جاتا ہے وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے یا وہ چلا جاتا ہے یا پھر وہ سب سے بدلہ لیتا ہے ایسا ہی کچھ اس کیس میں ہوا ہے اسلام آباد کی ایک رہائشی ہے ہما یہ وہ خاتون ہیں جو کام کرتی رہی ہیں کریم کی وہ ڈرائیو کرتی رہی ہیں پراپرڈی کا وہ بزنس کرتی رہی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک کیفے چلاتی رہی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے اندر جو علامات ہیں وہ لڑکی کی نہیں بلکہ وہ لڑکے کی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ میں جو لڑکوں کی علامات ہیں اور ہمیشہ سے پائی جاتی ہیں بچپن سے لے کے اب تک جو میرا لباس تھا ایون کے وہ بھی میں نے میل والا ہی پہنا ہے اب وہ چاہتی ہیں کہ میں ہوں تو لڑکا لیکن میں نے اس کے لیے چیک اپ بھی کروایا سکائپ پینٹر ہوا پھر راولپنڈی کے ڈاکٹر ہیں ساجد رہیم انہوں نے بھی میرا معاینہ کیا مجھے اس میں پتا چلا کہ جو ڈائیگنوز ہوا کہ وہ میرے اندر لڑکوں کی علامات پائی جاتی ہیں لیکن جیسے ہی میری فیملی کو یہ بات پتا چری تو انہوں نے مجھے حراسہ کرنا شروع کر دیا مجھے تارچر کرنا شروع کر دیا میری گاڑی چھین لی گئی میری دکان چھڑوا دی گئی مجھ کو گھر میں بند کر دیا گیا میرا موبائل فون چھین لیا گیا اور مجھ کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کی دھمکیاں تک دی گئیں میری جان کو شدید خطرہ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں آئی ہیں یہ خاتون پچیس سال ان کی عمر ہے اور وہ جینڈر ڈس آرڈر کا شکار ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اندر لڑکوں کی علامات ہیں اور جب یہ فیملی کو پتا چلا تو رشتہ داروں نے اس لڑکی کو قید کر لیا لڑکوں کے وہ لباس پہنتی ہیں کہتی ہیں اور میں مردوں والی نوکری بھی کرتی رہی ہوں پھر کریم کی ڈرائیو کرتی رہی ہوں تو یہ انہوں نے سب باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ گھر والے مجھے اس پیداش میں تشدد کا شکار کر رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے فیملی کی طرف سے حیراسمنٹ کا سامنا ہے پھر عدالت نے جب اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ معاملہ آیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس کیس کی سمات کی تو عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو حراسان کون کر رہا ہے تو عدالت کو بتایا کوئی اور نہیں مجھے اپنے گھر والے میرے ریلیٹیو میرے عزیز جو میرے اپنے ہیں وہ مجھے حراسان کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے استعداہ کی کہ میرے فیملی میمبرز کو مجھے حراسان کرنے سے رکا جائے جن کا وہ بلڈ ہیں جن کا وہ خون ہیں ان سے متعلق وہ عدالت سے کہہ رہی ہیں کہ عدالت ان کو روکے کہ وہ مجھے حراسان نہ کریں اور میں جنڈر اپنی تبدیل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے میڈیکل کی اجازت دے دی جائے میں اب لڑکی نہیں رہنا چاہتی میں لڑکا ہوں مجھے لڑکا بننے کا جو حق ہے وہ دیا جائے جو میرے رائٹس آئین پاکستان نے دیئے ہیں وہ دیا جائیں اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹس ان نے استعداہ کیا ان نے کہا کہ جو ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے دوہزار اٹھارہ اس پہ بھی عمل نہیں ہوا اٹلیسٹ اس پہ ہی عمل کروا دیا جائے وفاقی حکومت کو کہہ دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں یہ برابر کے شہری ہیں یہ کسی صورت کسی سے کم نہیں اور جو ایکسپرٹ کی رائے ہے جو ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق ان کی جو جنڈر بنتی ہے ان کو وہ تمام تر حقوق حاصل ہیں اور وہ حقوق ان کو بھی دیے جائیں پھر عدالت نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت دوہزار اٹھارہ کا جو ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے اس پہ عمل درامت کرنے میں کیوں ناکام ٹھہری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ چار صفات کا حکم نامہ جاری کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قسم کی اگر کوئی بھی مخلوق بنائی ہے تو اس کو حقوق دیئے ہیں وہ ہمیں دینے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چار صفات کے آرڈر پہ لکھا ہے کہ وزارت انسانی حقوق فوری طور پہ اس خاتون سے رابطہ کرے اور درخواست گزار سے رابطہ کر کے ایک نمائندہ اپنا مقرر کرے جو جا کے اس درخواست گزار کے مسائل سنے پھر عدالت نے لکھا ہے کہ دی آئی جی آپریشن بھی درخواست گزار کے پاس جائیں اور جا کے ان کے مسائل سنے اور ایک ریپورٹ تیار کریں وزارت انسانی حقوق ایک ریپورٹ تیار کرے اور تیار کر کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرے عدالت کہتی ہے کہ درخواست گزار کے مطابق وہ پیدائشی طور پہ ہی سنفی ڈس آرڈر کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں عدالت نے لکھا کہ درخواست گزار یہ کہتی ہے کہ بطور لڑکا شناخت اختیار کرنے کے معاملے پر عزیزوں کی طرف سے حراسہ کرنے کا سامنا ہے یعنی کہ اس نے اگر اپنی شناخ لڑکا رکھنا چاہیے تو اس کا رائٹ ہے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ لڑکا ہیں تو پھر عزیزوں نے ہی اپنے فیملی عراقین اس کو حراسہ کرنا شروع کر دیا تو عدالت لکھتی ہے کہ سنفی ڈس آرڈر والے افراد زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدالت نے لکھا کہ حکومت جو دوہزار اٹھارہ کا ایکٹ ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہ کر سکی اس پہ رپورٹ پیش کی جائے تو ناظرین یہ بڑا حساس نوائیت کا کیس ہے اور اپنی نوائیت کا بڑا اہم کیس ہے جو آنے والے دنوں میں ایک راستہ ہموار کرے گا اس کے جو فیصلہ ہوگا اس کا ایک امپیکٹ ہوگا تو یہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس کے علاوہ جو عثمان مرزا کیس ہے اس میں ایک تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وہ اٹھائیس سپتمبر کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے اور ملزمان کو جو چالان کی کاپیاں ہیں وہ دی گئی ہیں اور اس پہ فیصلہ ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ میں ملزم فرحان شاہین نے درخواست زمانت دائر کی تھی اس پہ پیش رپ دیئے ہوئی ہے کہ جیسٹس موسن اختر کیانی صاحب کے پاس وہ درخواست لگی تھی تو اسی نوائیت کی ایک اور کیس دوسرے بینچ کے سامنے تھا تو عدارت نے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اترمین اللہ کو بجوا دیا ہے اور اس پہ انہیں کہا ہے کہ وہ ایک ہی بینچ جو ہے وہ جس مناسب سمجھیں تو وہ تشکیل دے دیں تاکہ ایک نوائیت کا میٹر ایک ہی بینچ سن لے تو جس کے بعد اب دیکھتے ہیں نیکس ویک میں وہ درخواست زمانت پہ بھی سمات ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور کومنٹ سیکچر میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ